اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے گزشتہ روز بڑی جاندار پریس کانفرنس کی ہماری سیویلین اور ملٹری لیڈرشپ نے اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک صفحے پہ ہیں تو کل نظر آ رہا تھا کہ واقعی ایک صفحے پہ ہیں بہت اچھی پریس کانفرنس تھی ہم اس کے کانٹینٹ پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کریں گے آپ لوگوں نے خبریں دیکھ لی ہوں گی ایون پریس کانفرنس سن لی ہوگی بلکہ ہم بات کریں گے اس کی امپارٹنس پہ اس کی اہمیت پہ سگنیفیکنس پہ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان اس پریس کانفرنس کو کس سمت میں لے کر جانا چاہتا ہے اور مستقبل میں انڈیا کے حوالے سے انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان کا ایجنڈا پاکستان ہم کا پلان کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی منشن کریں گے کہ پی ڈی ایم نے اپوزیشن جماعتوں کے الائنس نے بہت بڑی اپورچونٹی مس کی اپنے نیریٹیو کو ہائلائٹ کرنے کے لیے عام لوگوں کے اندر اس کو لے کر جانے کے لیے اس کو تقویت دینے کے لیے بہت بڑا موقع تھا ان کے پاس جو انہوں نے مس کر دیا اور اس کے ساتھ ایک ایسی چیز ہم اس پریس کانفرنس سے ڈسکس کریں گے جو میں نے ابھی تک لوگوں کو ڈسکس کرتے نہیں دیکھا اس پریس کانفرنس کے اندر جہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر بہت سی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے نام لے رہے تھے انہوں نے ایک ایسے گروپ کا نام لیا جس نے مجھے چونکا دیا حیران پریشان کر دیا اور مستقبل کے حوالے سے کئی خدشات جنم لینے لگے تو یہ ساری باتیں ہم آج کے اس وی لاغ میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ پریس کانفرنس کیوں امپورٹنٹ تھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایل او سی پہ ٹینشن بڑھتی ہے وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں تو اس کا ایک بڑا روایتی سا جواب ہوتا ہے یعنی ادھر سے فائرنگ ہوتی ہے ادھر سے بی فٹنگ رسپونس چلا جاتا ہے ادھر سے فائرنگ ہوتی ہے ادھر سے بی فٹنگ رسپونس آ جاتا ہے تو یہ عموماً ایل او سی پہ اس طرح سے معاملات چلتے ہیں اسی طرح اگر ڈپلومیسی کے فرنٹ پہ اگر ہم نے احتجاج کرنا ہو تو ہمارے فارن آفس کا کوئی سپوکس پرسن احتجاج کر دیتا ہے اپنا بیان دے دیتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ انڈین سفیر کو ان کے کانسلر کو بلا کے اس کو ایک احتجاجی مراسلہ تھما دیا جاتا ہے تو یہ اس طرح سے چیزیں موو ہوتی ہیں ایل او سی کے حوالے سے جب بھی ٹینشن بنتی ہے یہی ہوتا ہے کبھی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن عام طور پہ یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہوئی ہے فارن منسٹر کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ کبھی نہیں ہوئی یعنی پاکستان نے کبھی اس طرح سے نہیں کیا کہ ہمارے آفیشیلز بیٹھے ہوں ملیٹری اور سیویلین لیڈرشپ ایک پیج پہ بیٹھی اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی انڈیا ایز ای سٹیٹ پاکستان کے اندر ٹیررزم کو سپانسر کر رہا ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے یعنی یہ جو نیریٹیو ہے نا پاکستان کا کہ پاکستان کے اندر جو دہشت کردانہ کاروائیاں ہوتی ہیں یہ انڈیا کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ نیریٹیو ہمارا بہت پرانا ہے اور ہم مختلف فورمز پہ یہ بات کرتے رہتے ہیں ہمارے صحافی اس پہ بات کرتے ہیں لکھنے والے بولنے والے ہمارے گورنٹ آفیشیلز اس پہ بات کر لیتے ہیں ٹکڑیوں میں بات کرتے ہیں کبھی یہاں پہ کی کبھی وہاں پہ کی لیکن اس طرح سے فورن منسٹر کا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا اور انڈیا کو ایز ای سٹیٹ مورد الزام ٹھہرانا یہ ریر ہے میرے علم میں اس طرح کی کوئی ایکزیمپل نہیں ہے پچھلے پندرہ بیس سالوں میں میں نے اس طرح سے ہوتا نہیں دیکھا کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر اور فورن منسٹر بیٹھ ہیں اور آپ ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیں نا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور فورن منسٹر کس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آہ فورن منسٹر ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ کے پرائم منسٹر کو بلکہ جب آپ فورن افیرز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ وہی پرائم منسٹر ہے وہ سب سے کی پوزیشن ہے سب سے اوپر کی پوزیشن ہے جو فورن منسٹر کے پاس ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر ریپریزنٹ کرتے ہیں آرمی چیف کو یہی دو پارفل ستون ہے ہماری ریاست کے اور ان دونوں لوگوں نے مل کے ایک بات کہیا کہ انڈیا ایز ای سٹیٹ ہمارے پاس ٹیروریزم سپانسر کر رہا ہے پاکستان کے اندر جو ٹیروریسٹ ایکٹیوٹیز ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے اچھا ساتھ ہی ساتھ پھر ثبوت دیئے مختلف قسم کی ریکارڈنگز دکھا دیں مختلف قسم کی ٹرانزیکشنز دکھا دیں اچھا اب بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ نہیں جی نہیں یہ تو پھر ثبوت نہیں ہوتے نا یہ ثبوت عدالتوں میں سٹینڈ نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ثبوت نہیں تھے بھائی یہ اشارے تھے یہ میسیج کنوے کیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس انفرمیشن بھی ہے ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں ہمارے پاس جو تمہارا پورا نیٹ ورک ہے جس جس طریقے سے تم آپریٹ کر رہے ہو جس جس طریقے سے تم پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہو ہمیں اس کا سارا علم ہے اور ہمارے پاس یہ پوری صلاحیت ہے کہ ہم تمہارے پلان کو بے نکاب بھی کر سکتے ہیں اور اس کو این ایفیکٹیو بھی کر سکتے ہیں ہم اس کا ریسپانس بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو پوری پریس کانفرنس تھی اس کا ایک فوکس پوائنٹ تو یہ تھا کہ انڈین ایجنسیز کو انڈیا کی فورسز کو یہ میسج دیا جائے کہ تم جو پلان کر رہے ہو ہمارا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں تمہارے پلانز کی پوری خبر ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس پریس کانفرنس کو دیکھیں نہ غور کریں تو ڈی جی آئی ایس پی آر میں جو فوکس کیا ہے وہ تھا ٹیررزم کی سپانسرشپ ہے یعنی مالی معاملات کیسے چل رہے ہیں انڈیا کے انڈیا نے کتنے پیسے دیئے ہیں کون سے سیل بنائے ہیں کتنے ملین ڈالر کہاں کہاں سے ٹرانزیکشن ہوئی اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ہمارے ساتھ پہلے ہوتا تھا نا فاتف میں ہمیں ڈلوا دیا گیا اور پاکستان پہ یہ الزام تھا کہ یہاں سے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو سپانسر کیا جاتا ہے تو اب پاکستان یہ کرنے والا ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ اس بات کو لے کے جائے گا اس کے ثبوت لے کے جائے گا اور یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں ظاہر ہے ان کا تو کوئی نہ کوئی ریکرڈ موجود ہوگا اور ہماری ایجنسیوں کے پاس اس کا اس کے ریکرڈ کی کاپیز موجود ہیں اور وہی چیز تھی جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں صحافیوں کے ساتھ شیئر کی تو جب یہ ٹرانزیکشنز پروف ہو جائیں گی تو پھر ہمارا انڈیا کے خلاف جو موقف ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ہمیں گری لسٹ میں ڈال رہے تھے تو اب آپ انڈیا کو بھی گری لسٹ میں ڈالیں کیونکہ انڈیا بھی ٹرررزم کو سپانسر کرتا ہے اور یہ پاکستان کی جو سٹریٹیجی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے دوسری بات یہ کہ فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتبو سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم جو نیکسٹ یو این کا سیشن ہوگا وہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر یا فورن منسٹر جو بھی گئے ہیں میرے پریزنٹ کرنے وہ اس ایشو کو انہی شواہد کے ساتھ انہی دلائل کے ساتھ اٹھائیں گے تو اب انڈیا یہ ایکسپیکٹ کرے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ جہاں اس سے پہلے انڈیا پاکستان کے خلاف لابینگ کرتا تھا پروپیگنڈا کرتا تھا اپنا نیریٹیو بیچتا تھا تو اب پاکستان کی گورنمنٹ ہماری فورن منسٹری ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہماری جو ٹیم ہے وہ تیار ہے کہ مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان انڈیا کے خلاف ثبوتوں کے ساتھ جائے گا اور یہ ہونے والا ہے خان صاحب کی گورنمنٹ میں اور مجھے یقین کیجئے مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا ہے اور جو لوگ پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے والے تھے وہ اتنے عجیب و غریب قسم کی کوئی مخلوق تھی کہ وہ ہمارا نیریٹیو ہمارا موقف دنیا کے سامنے رکھ نہیں پا رہے تھے لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ ثبوتوں اور دلائل کے ساتھ ہم اپنا موقف پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے اور وہ دن دور نہیں ہے اگر ہم اپنی لابینگ درست کر لیں ہم انٹرنیشنل فورمز پہ اپنا موقف درست طریقے سے پریزنٹ کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا انڈیا کو ایک ٹیرر اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے میں کسی تعمل کا مظاہرہ کرے یہ رف روڈ ہے یہ کوئی آسانی سے حاصل نہیں ہوگا لیکن اگر ہماری سیکیورٹی جو پروف ہیں وہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ممکن ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا فورن آفیس اور ہماری گورنمنٹ اس پہ بہت زیادہ فوکس کرے گی بہت زیادہ کام کرے گی تو اس حوالے سے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ بہت اچھی پریس کانفرنس تھی بڑی ویل کنسٹرکٹڈ بہت فوکسٹ اور بہت زبردست قسم کی پریس کانفرنس تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور اسے منشن کرنا چاہیے ہمارے فورن منسٹر نے بتایا کہ پچھلے بیس سالوں میں پاکستان کے اندر بیس ہزار ٹیررسٹ اٹیکس ہوئی ہیں اور ان ٹیررسٹ اٹیکس میں پاکستان کی ایٹی تھری تھاؤزنڈ کیجویلٹیز ہوئی ہیں اب اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو ایک سال میں پاکستان کے اندر ایک سال میں ایک ہزار ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں اور پچھلے بیس سالوں سے یہ روٹین ہے اسی طرح ایک سال میں چار ہزار سے زیادہ لوگ ٹیررسٹ اٹیکس میں مر رہے ہیں پچھلے بیس سالوں سے ہم یہ سہ رہے ہیں تو پاکستان تو دہشت گردی کے ہاتھوں ٹیررزم کے ہاتھوں چور چور ہے زخم زخم ہے پاکستان کی تو حالت خراب ہے کسی دوسرے ملک نے اتنی دہشت گردی برداشت نہیں کی جتنی پاکستان نے کی اور یہ وہ بات ہے جو ہمیں اپنے انڈین دوستوں کو بھی سمجھانی ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سمجھانی ہوگی جب انڈیا کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیوٹی ہوتی ہے انفارچنیٹلی کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو پاکستان ہمیشہ اس کو کانڈیم کرتا ہے یعنی اوفیشلی تو پاکستان اس کو کانڈیم کرتا ہے ہمارے جو سینسیبل لوگ ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اس پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں ایون جب پلواما میں اٹیک ہوا تو پاکستان کی جو کمیونٹی ہے ہمارے جو ایکٹرز ہیں ہماری جو سیول سوسائیٹی انہوں نے اس کو کانڈیم کیا اور انڈین فوجیوں کے اس طرح دہشت گردی کے انسیڈنٹ میں مارے جانے پہ بھی اسی طرح افسوس کا اظہار کیا جس طرح کسی بھی دوسرے شخص کے مرنے پہ کیا جاتا ہے تو پاکستان کبھی بھی ٹیررزم کو انجوائے نہیں کرتا ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ہم اس کے ہر ہر حوالے کی مضمت کرتے ہیں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ ہم نے خود اس کو سہا ہے اور یہ وہ بات ہے جو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھنی ہوگی ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ٹیررزم سے سب سے زیادہ ہم متاثر ہوں گیا یعنی آن ایوریج ہر مہینے پاکستان میں ہر مہینے پچھلے بیس سالوں سے ہر مہینے میں ساڑھے تین چار سو لوگ تیررنسٹ اٹیکس کا شکار ہوتی ہیں یہ بات ہے جو ہمیں کرنی چاہیے اور اس بات کو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھنا چاہیے اب ایک بات ہے میں نے شروع بحث کیا کہ پی ڈی ایم نے اپنے نیریٹیو کو سٹرانگ کرنے کے لیے عام آدمی کے پاس لے کر جانے کے لیے ایک بڑی اپرچنیٹی مس کی آپ دیکھیں اس وقت پی ڈی ایم کے خلاف جتنی کمپین چل رہی ہے میڈیا کمپین جتنی ہو رہی ہے اس کا فوکس ایک پوائنٹ ہے کہ پی ڈی ایم کا بیانیاں بھارت کا بیانیاں انڈیا کا بیانیاں اور ظاہر ہے یہ کمپین درست نہیں ہے میں اس کمپین کو درست نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ جو گیارہ کی گیارہ جماعتیں ہیں وہ بھارتی ایجنٹ نہیں ہو سکتے وہ پاکستانی سیاستدان ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں اور ان کا جو بنیادی پوائنٹ آف ویو ہے آپ اس سے اتفاق کریں اختلاف کریں لیکن انہیں بھارتی ایجنٹ یا غدار کہنا یہ کوئی درست رویہ نہیں ہے اور آج یہ ممکن تھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اس نیریٹیو کو اس کمپین کو زمین بوس کر دیتی ہیں اگر ڈی جی آئی ایس پی آر اور فارن منسٹر کی پریس کانفرنس کے بعد پی ڈی ایم کے جو پبلک ریلیشنز کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ یہ تیہ کرتا کہ ہم نے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے بڑی ارجنٹ قسم کی ایک پریس کانفرنس ہوتی مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں ہوتے بلاول اس میں ہوتے مریم نواز صاحبہ اس میں ہوتی یہ سارے لوگ بیٹھتے اور یہ بات کہتے کہ ہم فارن منسٹر اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور انڈیا پاکستان کے اندر جو ٹیرریسٹ ایکٹیوٹی سپانسر کرتا ہے ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور انڈیا کو یہ پتایا جاتا کہ ہمارے آپس میں جو اختلاف ہیں وہ سیاسی نویت کے اور اختلافات اس بات پہ ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے لیکن انڈیا اگر کوئی اٹیک کرے گا پاکستان کے اندر ٹیرریزم کو سپانسر کرے گا تو پھر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں یک جان ہو کر اپنی ملٹری کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور دشمن کے حملے کا جواب دیا جائے گا اب آپ سوچیں کہ اگر یہ پریس کانفرنس ہوتی تو یہ جو کمپین چل رہی ہے پی ڈی ایم کے خلاف پارت نوازی کی اور غداری کی اور ایجنٹی کی اور یہ اندر ہوتا تو آج آفٹرنون میں یہ پریس کانفرنس ضرور ہو جاتی لیکن نہیں ہو سکی فر سم ریزن آئی ڈونڈ نو وائے لیکن یہ ایک بڑا اچھا موقع تھا جو انہوں نے مس کر دیا اب آخر میں ایک بات کرتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پریس کانفرنس کے اندر بہت سے ٹیرریسٹ گروپس کا نام لیا انہوں نے کہا جی کہ ٹی ٹی پی تھی اور بلوچستان کے کچھ ایلیمنٹس تھے اور کچھ سب نیشنل لس تھے اور وغیرہ وغیرہ تو بہت سے لوگوں کا وہ بتا رہے تھے جی کہ ان کو انڈیا نے فلانے میٹنگ کی فلانے فنڈز ٹرانسفر کیے فلان میٹنگ فلان جدہ پہ ہوئی تو وہ ساری ڈیٹیلز تھیں اس میں ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ الطاف حسین گروپ کو سپانسر کیا گیا اور میں میں حیران ہو کیا کہ الطاف حسین گروپ کا تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی دائشتگرد گروپ کو یہ کس گروپ کی بات ہو رہی ہے تو پھر میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا میں نے کہا کہ الطاف حسین گروپ کیا ہوتا ہے کون ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ایک ایمکیو ایم ہوتی تھی متحدہ قومی مومنٹ جس کے قائد جنابِ الطاف حسین تھے اور آج ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ ڈیکلیئر کیا ہے کہ وہ جو الطاف حسین صاحب تھے وہ مختلف مواقع پہ انڈین ایجنسی سے پیسے لے کے آپریٹ کرتے رہے ہیں اب جو زیادہ پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ایمکیو ایم تھی وہ آج بھی وفاقی حکومت میں شامل ہے خان صاحب کی کیابنٹ میں اس کے وزیر ہیں وہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی مختلف حکومتوں میں شامل رہی ہے وہ پیبلز پارٹی کی حکومت میں بھی شامل تھی اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ جنرل مشرف کی کیابنٹ میں بھی شامل تھی تو یہ جس الطاف حسین گروپ کا نام لیا جا رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں اگر اس سے مراد الطاف حسین ایمکیو ایم والے ہیں تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے ہم نے اس ایمکیو ایم کو خان صاحب کی کیابنٹ میں کیوں رکھا ہو گیا اور اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں الطاف حسین گروپ الہیدہ ہے اور ایمکیو ایم الہیدہ ہے تو یہ تو بڑی بجگانہ قسم کی ایکسپلینیشن ہے یہ تو کوئی کنونس کرنے والی بات نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یاد یہ آیا مجھے پریشانی یہ ہوئی کہ تحریک انصاف کے خلاف ایک فورن فنڈنگ کا کیس ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس پڑا ہوئے اور اس پہ تاریخ پہ تاریخ لیے جا رہی ہے تحریک انصاف اور اس کی سماتے نہیں ہو رہے اور اس کیس کا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہو رہا لیکن مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے میرا یہ گیس ہے کہ مستقبل میں جب تحریک انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ آئے گا مستقبل میں جب تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کیا جائے گا تو یہ جو کیس ہے نا یہ بڑا قلیدی گردار ادا کرے گا یہ کچھ خدشات تھے لیکن اوورال ایک بہت اچھی پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر اور فورن منسٹر نے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ میڈیا سے منسلک ہیں جو لکھنے والے ہیں بولنے والے ہیں وہ پاکستان کا مقدمہ زیادہ بہتر انداز میں پیش کریں اور یہ جو ڈیٹا پروائیڈ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی بنیاد پر اپنے کیس کو بیلڈ کریں آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے بہت شکریہ